صحیح مسلم وغیرہ میں آپ نے سنی کہ بڑی مشہور رجیس ہے کہ صحابہ خجور کی پیداوار میں تعبیر کرتے تھے تو ایک طریقہ تھا ان کا درو امادہ کو ملا کے ایسا طریقہ اختیار کرتے تھے پیداوار زیادہ ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ سسٹم تھا جو نظام تھا ان کا جو طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعتراض کیا کیونکہ اس کے پیچھے جو لوجک تھی وہ ظاہر نہیں تھی وہ نمائی نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرما دیا کہ ایسا مر کرو تو صحابہ اقرام نے چھوڑ دیا اس کو لیکن اس کے بعد پیداوار پر فرق پڑا نقصان ہو گیا تو صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بات پر عمل کرتے ہی کرنا چھوڑ دیا تو نقصان ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انتم اعلموا بی امور دنیاکم کہ دنیاوی معاملات میں تم زیادہ جانتے ہو تو آپ دیکھیں ایک طرف اللہ کے نبی نے کہا کہ عالم کی فضلت عابد پہ زیادہ اور یہ یہ نہیں کہ مطلق نہیں کہا کہ تم بہت بڑے عالم ہو وہاں دنیا جو اللہ ہے انتم اعلموا بی اموری دنیاکم یعنی تمہارے پاس دنیاوی علم زیادہ ہے اور نبی کے پاس شرعی علم ہے دین کا علم ہے تو یہ حدیث بھی بہت واضح طور پر فرق کرتی ہے دینی علم کا اور دنیاوی علم کا اس لئے میرے بھائیوں یہ کہنا کہ دینی علم میں اور دنیاوی علم میں فرق نہیں ہے یہ بڑی عجیب بات ہے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں ت تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم وآلہ موسیقی